اس کے پادر کو آئے نا دیب کے سرکار سورن جینٹی کا نام دے کر کے بھولے والے کسانوں کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے فسل بیما یوجنا جو ہریانہ میں لاغو کی گئی ہے وہ ایک تغلق کی فرمان ہے اور ناجائز طور پر کسانوں کے خاتوں سے پیسہ سرکار کے عادیس پر جو بینک ہیں بینا کسانوں سے پوچھے وہ پیسہ دینے میں لگے ہوئے ہیں یہ فسل بیما یوجنا کسانوں کا نہیں بلکہ انسورنس کمپنی کے مالکوں کا بھلا کرنے کے لیے جبرن اس یوجنا کو لاغو کیا جا رہا ہے ہم اس کا بروت کرتے ہیں اور یہ ججیہ کر سے بھی بڑھا کر آج ہریانہ کے کسانوں کے اوپر بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار لاغنے میں لگی ہوئی ہے اس میں ان کمپنیوں کے منافعے میں ہریانہ سرکار کے مکہ منتری منتریوں کا حصہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا حصہ ہے اور یہ جو سرطیں اس کے اندر جو درسائی گئی ہیں اس میں ان بندوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے جو واقعی کسان کی فسلوں کا نقصان کرتے ہیں لیکن کوئی بھی راجنیتک دل سامنے نہیں آیا آپ نے ایک بات کہی کہ ہم کورٹ میں جائیں گے کب جائیں گے بس طور پر ہم اس کا سلام اور صبرہ کر کے لوگوں میں بھی جائیں گے اور کچھری کوٹ کچھری میں بھی جائیں گے اس ججیہ کر کو ہریانہ میں ہم لاغو نہیں ہونے دیں گے انہوں نے جو جھوٹے بات ہی کیا تھا کہ اگر فسل بیمہ یوزنہ لاغو ہوگی تو کسان کا حصہ جو راج سرکار ہے وہ بھرے گی اور میں نے آپ کو یہ دستاویز دکھائے ہیں کہ کس طریقے سے تمام کا تمام بھار کسانوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور ہر سال کے اندر تین دفعہ کسانوں کو جبرن ان کمپنیوں کو پیسہ دینا پڑے گا اور جو بندوں اس میں شامل کیے گئے ہیں وہ بندوں ہیں جو کبھی دس پندرہ سال میں ان نقصانوں کی نوبت آتی ہے جو نقصان روج ہوتا ہے اس نقصان کا بیمہ پولیسی میں اس سرکار نے جانبوچ کر کے نظر انداز کیا ہے سمیتہ سنگھ کیا معاملہ درد ہوئی ہے جو ہمارے ویدھائیقوں کے خلاب جھوٹے مقدمے درد یہ سرکار کرنے لگی ہوئی ہے اس کا ہمیں افسوس ہے انہیں مقدمے ہی درد کرنے ہیں تو اسی جلے کا ایک منتری جو پچھلے دنوں کرکھ سیتر کے اندر شہید اودان سنگھ کے نام پر جو ایک جن سبا کی گئی منتری نے اپنے پد کا ناجائد روپیوں کرتے ہوئے یہاں کی منڈیوں سے یہاں کے پنچائتوں سے اور نا جانے کتنے لوگوں سے لاکھوں کروڑوں روپیہ انہوں نے جبرن دھان اکھٹا کیا ہے چندہ اکھٹا کیا ہے کاربائی گنڈی یا تیسے منتری کی خلاب کریں کون منتری ہوں یہاں سے پچھلے کا یہ منتری ہے جو کی پہلے ہم کبھی نہیں دیکھتے تھے اور ایسے کرنال وکاس ندھی میں مکھ منتری جی کے اپنے علاقے میں ہی جب جبرن جو چندہ کرنال وکاس ندھی کے نام پر اکھٹا ہو رہا ہے تو منتری جی نے سوچا ہوگا کہ یہ گنگا شنان میں وہ بھی شنان لے لے سر آجے کپٹن یادو جی کا جو ریٹرن ہوگا ہے اس پہ کیا کہیں گے دوبارہ کیا آجے کپٹن جی کا جو معاملہ میں باہر گیا ہوگا تھا پوری جانکاری نہیں ہے سر انہیلوگ اس طرح سے کام کر رہی کیا بی جی پی کے ساتھ ملی ہوئی آپ آج یہ فسل بیما یو جنہ کے ورود آواز اٹھانے کا جو کتب ہے تھا وہ آئینلڈی کی پارٹی کا تھا جو کی ہمارے بپرکس کے نیتہ ہیں لیکن وہ آج بھاتے جنتہ پارٹی کی بی ٹیم کے روپ میں کام کر رہے ہیں لوگوں کو اوپر مقدمے کانگریس کو اوپر مقدمے بنوانے کا کیول کام کرنے میں لگے رہتے ہیں کسانوں کا عام آدمی کی دکھ تکلیف کمدہ اٹھانے کا آئینلڈی کے پاس کوئی سمیں نہیں بھرستہ چار کا ایک اڈا ہے ایک دکان ہے جو مکہ منطری جی کی نگرانی میں اس کرنال کے علاقے میں لوگوں کو لوٹنے میں لگی ہوئی ہے اور جنہوں نے کرنال کرنال وکاس ندی کا جو بنایا وہ خود ناجائز کاموں میں لگے ہوئے ہیں اپنی جیووں کو بھر رہے ہیں اور ہمارے باروار برود کرنے کے باپ جود بھی کرنال وکاس ندی اس دکان کو بند نہیں کیا گیا کیا کاروی کی جائے آپ نے ہم اس میں قانونی رائے لے کر کے اور اس کے خلاف اب قانونی عملی جامعہ پہنانے کا کام کریں گے چاہے وہ کرنال کے لوگوں سے اس بات کی شروعات ہو یا کوئی ویدھان سوا کے سطر پر کوئی بھی بات ہو سکتی ہے ہم اس کا قانونی عملی جامعہ اس بات کو پہنانے کی کوسس کریں گے ہوئی تو سڑک جام ہے لیکن مکہ منطری جی آواں میں گھوم رہے ہیں ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے مکہ منطری جی سروے کر رہے ہیں جا کر گڑگاؤں کے لوگوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر لوگوں کے کشت کو دیکھتے مکہ منطری جی کہنے لگے اگر میں چلا جاتا تو اور جام ہو جاتا اس لئے میں ہوای سروےکشن کر رہا ہوں تاکہ جام نہ ہو لیکن اگر گڑگاؤں کی اصلیت دیکھنی مکہ منطری جی چاہتے تھے تو زمین پر اتر کر دیکھنی چاہیے تھی ہوای جہاز اور ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر مکہ منطری جی کو بستوستیتی سے افسروں نے ان کو بیقاش سمجھا کر وہاں سے بھیجھے نہیں کل وہ جام میں فس گے دی آپ کی جانا پڑا ہوں دلی آرے دی ابھی وہ راج نیتی کے جام میں فسیں گے چنتہ نہ میں نے کہا نا راج نیتی کے ایسے جام میں فسیں گے مکہ منطری جی کہ نکلنا مشکل ہوتا ہے بھارتنی جنتہ پارٹی کیس جوشری منہولال خٹر کے نترتو میں سرکار چاہتے ہیں وہ ایک ایجنڈا پر کام کر رہی ہے وہ ایجنڈا ہے کانگرس کے لوگوں میں خلاف جھوٹے مکتمیں بنانے کہیں چوزری بھوپیندر سنگھ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہیں کانگرس کے ویدھائکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کرنال میں کانگرس کی پور ویدھائکہ سمیتہ سنگھ اور ان کے پتی پر تتھیوں کے برد گیر کانونی ڈھنگ سے صرف مقدمہ ڈالنے کی نیت سے مقدمہ بنایا گیا ہے میں کانگرس کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اس سرکار کی یہ دمنکاری نیتی ہے اس سے نہ تو کانگرس کبھی ڈرنے والی ہے کانگرس اس کا مقابلہ کرے گی اس کا ویروت کرے گی جب ایک ایجنسی دوارہ پہلے ہی انکوائری ہو چکی تھی ماملہ ہائی کورٹ میں ڈالا گیا اس تتھک اس مہاں سے ڈسمس ہوا اور اس تتھک کو چھپا کر یہاں پر ایک پریویٹ کمپلینٹ ڈال کر اصلیت کو چھپا کر جو سرکار کا مہرہ بن کے مقدمہ جو بنائے جا رہے ہیں اس کا ہم کانون کون بنوا رہے ہیں کون ہے کس کا بی جے پی کے لوگ بنوا رہے ہیں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے بی جے پی گورنمنٹ کے اشارے پر مقدمہ بی جا بی جے